السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بی ٹی وی انفرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باق خبر رہیں ابھی کبھی ہم سب بہت زیادہ خوش اور مسررت محسوس کرتے ہیں اور مختلف شکلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی وجہ یا سبب ضروری ہوتا ہے جب ایسا بے سبب ہو تو یہ دماغی مسئلہ یا کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے اکثر اور بیشتر ہم خود کو بہت زیادہ طوانہ پاتے ہیں اور ذہن میں نئے نئے خیالات جنم لینے لگتے ہیں ہم ترہ ترہ کے منصوبے بناتے ہیں جن پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور یہی سلسلہ اگر طول پکڑ جائے یا حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اسے بیماری تصور کیا جاتا ہے آئیو پولر افیکٹیو ڈس آرڈر کی وہ حالت ہے جسے مینیا کہا جاتا ہے اگر معمولی اور غیر مستقل ہو تو اس کسی طرح نظرانداز بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ علامات اگر شدت اختیار کر جائیں تو ایسے افراد کوئی علاج کی ضرورت ہوتی ہے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے ہس سے زیادہ گرم جوشی اور بات بات پر خوشی کا اظہار اکثر اوقات زیادہ چرچڑا ہونا تو کوئی بہت بڑی ہستی اور اہم شخصیت سمجھنا خود کو طاقتور اور زیادہ تھوانا محسوس کرنا بہت تیزی سے کوئی حرکت کرنا یا ہر کام بہت تیزی سے انجام دینا بہت کم نین محسوس کرنا اور دنوں تک نین نہ لینا بہت کم نین لینے کے باوجود مزید سونے کی خواہش نہ ہونا اور کسی قسم کی تکاوت محسوس نہ ہونا ایسے بڑے بڑے منصوبے بنانا جن پر کام کرنا ناممکن ہو معمول کے مقابلے میں بہت زیادہ اکثر خریداری بغیرہ پر پیسے خرچ کرنا بائیو پولر افیکٹیو ڈس آرڈر کے اس مرحلے میں اکثر اس انسان اپنے اندر تبدیلیاں اور ان کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پاتا لیکن اس کے قریب لوگ ان تبدیلیوں کو جان لیتے ہیں تاہم ان کے لیے ایسے مرز کو سمجھنا اور اسے علاج پر آمادہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کیفیت کچھ عرصے میں خود بخود ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہ ہو تو دماغ کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے اس قسم کے امراض اگر شدت افتیار کرنے تو معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے موسیقی